بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ لال میرز پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھا چمچ زیرا پاورڈر آدھا چمچ کالی میرز پاورڈر اور آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور دو پیاج باریک کٹا ہوا اور دو ٹماٹر اور سابیت گرم مسالہ ڈالیں گے دس سے بارہ کالی میرز سابیت اٹین لاؤنگ تین چھوٹی ہلائچی ایک بڑی ہلائچی دو دارچینی کا ٹکرہ ابھیس اچھی طرح سے مکس کریں گے کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں پانی ڈالیں گے گلاس اور اسے ڈھک کر پکائیں گے کیمہ گل جانے تک آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل بٹن ڈبانا نہ بھولیں کیمہ دیکھ لیتے ہیں گلہ یا نہیں یہ کیمہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ٹھنڈا ڈالیں گے اس طرح سے چھل کر کٹ لیے تھے چھوٹے چھوٹے کیوپ میں اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ اس طرح سے کیمہ ٹھنڈا بنا کر دیکھیں بہت ہی مزی کا بنتا ہے آپ کو پسند آئے گا اب اسے بھی ڈھک کر پکائیں گے ٹھنڈا گلنے تک چیک کر لیتے ہیں گلہ یا نہیں یہ دیکھیں ٹھنڈا بلکل گل چکا ہے اب اس میں ہری میرچ ڈالیں گے بارک کٹا لمبائی میں کٹا ہوا چھے ساتھ اسے اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑا بھونیں گے تیج آنچ میں اس کی بھونائی کریں گے یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزی کا ٹھنڈا کیمہ بنتا ہے اس طرح سے بنا کر کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزی کا لگتا ہے آپ بھی بنائیں کھائیں گھر والوں کو کھلائیں خوش رہیں عباد رہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ